اسی بات کا تو دکھ ہے کہ تم میری زندگی پرباد کر چکی ہو اور ایک بڈے سیٹ کے ساتھ تم اپنی لائف انجوائے کر رہی ہو تم میری جگہ ہوتے ہی تو کیا کرتی مائزہ گھر سے خائب ہے سیکیورٹی کیامرہ بند ہے اماد گیٹ کیپر پرچیک رہا تھا وہ ڈیوٹی پر سو رہا تھا یہ سب یہ سب کیا ہے اصاب اماد کیا تم مجھے ٹائم پاسٹر نہیں سمجھ رہے کیا مطلب ماریا بھائی دیکھو مطلب بالکل صاف ہے اگر تم میرے ساتھ ٹائم پاسٹر رہے ہو یا میری کمپنی تمہیں پسند ہے اور تم کچھ ہی وقت کے لئے میرے ساتھ ہو تو مجھے ساف ساف بتا دو اماد رشتے بدلتے ہیں دنوں کے رنگ بدل جاتے ہیں آئیزہ کو کڈنیپ کرنا ہے آج رات اس کے گر کا گیٹ خوضا ملے گا ڈیٹ دو سو کروڑ کی انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں بزنس میں اور مجھے اس بارے میں انہوں نے بتایا تک نہیں ماما اور تمہارے ڈیاد ان کی آپس میں کوئی اٹیچمنٹ کبھی تھی ہی نہیں وہ تو تمہاری ماموں کو ریباوز کرنے والے تھے لیکن سارا اگر اسے کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا تو تم مجھے اپنا دشمنٹ بنا لوگا یہ سیکیورٹی کیمرہ کس نے آف کی ہے جب تمہیں اچھی طرح یقین ہو جائے کہ تم میرے گرفت میں ہو تو پھر بات کرتے ہیں اگر میری عزت پہ کوئی حرف آیا تو میں تمہیں بھی چانس سے مار دھاروں گی اور خود بھی مر جاؤں گی مجھے کیا فرق پڑتا ہے میں تو پہلے ہی زندہ لاش ہوں سارا پلیز میری زندگی برباد ہو جائے گی مجھے جانے دوں اسی بات کا تو دکھ ہے کہ تم میری زندگی برباد کر چکی ہو اور ایک بڈے سیٹ کے ساتھ تم اپنی لائف انجوائے کر رہی ہوں تم میری جگہ ہوتے ہی تو کیا کرتی میں تمہاری طرح کوئی غلط حرکت نہیں کرتی نہ ہی جیل جاتی اور نہ ہی انتقام کی کوئی وجہ ہوتی میرے پاس سمجھے تو یہ تم مانتی ہو کہ میرے پاس کوئی انتقام کی وجہ تو ہے پلیز پلیز مجھے معاف کر دو معاف کیا عائزہ تمہیں معاف کیا لیکن یاد رکھنا آج کے بعد کسی کی زندگی کے ساتھ ایسے مت کھیلنا جیسا تم نے میری لائف کے ساتھ کیا ہے کہ ہر کوئی ساحل نہیں ہوتا جو پوری طرف تمہیں برباد کرنے کی پوزیشن میں ہونے کے باوجود تمہیں چھوڑ دے معاف کیا تمہیں یار تمہیں میں ابھی آن لائن ٹیکسی کروا دوں تم جا سکتی آپ پریشان ہیں نا اور مجھے اس سے زیادہ پریشانیں اس بات کی ہو رہی ہے کہ آپ مجھ سے شہری نہیں کر پریشانیوں کو تمبار لگا پڑا اگر ساری پریشانییں آپ سے ڈسکس کرنے لگوں تو پھر مجھے پوچھنا پڑے گا کہ آپ پریشان کیوں ہیں آپ کی پریشانی صرف ایک ہی ہے فائی کا بیگم سارا جلدی ٹھیک ہو جائے گی اور اماد کو بھی وقت دیں وہ بھی سمجھ جائے گا سب سے بڑی پریشانی تو یہ ہے کہ میں آپ کے لئے کچھ کر نہیں سکا گاڑی گاڑی گفٹ کی تو وہ ٹوٹ پوٹ گئی ہائنی مون کا پلان بھی سارا دھرے کا دھرہ رہ گیا اچھیب بات ہے فون پہ نوٹیفیکیشن رنگ بچتی ہے لیکن جب دیکھو تو کوئی نوٹیفیکیشن آئی وی نہیں ہوتی تو کیوں نہ آپ کو ایک نیا فون گفت کیا جائے یہ نیا ہی ہے جناب آپ ہی نے تو دلوایا تھا یہ آپ کو تنگ کرتا ہے اور میں آپ کو تنگ ہوتے پہ دیکھ نہیں سکتا آئیزا کے فون پر میسیجز آتے تھے اور وہ کہتی تھی کہ ٹون بچتی ہے میسیج نہیں ملتا میں نے نوٹس نہیں کیا آج جب فائکا نے مجھے جگایا تو میرا سر بوجل تھا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا آئیزا گھر سے خائب ہے سیکیورٹی کیامرہ بند ہے اماد گیٹ کیپر پرچیخ رہا تھا وہ ڈیوٹی پر سو رہا تھا یہ سب کیا ہے آزاد سب پتہ چلانا ہوگا سیکیورٹی کیامرہ پھر سے آف کرنا ہوگا کیونکہ اگر آئیزا نے آف کیا ہے تو وہ خود آن کرے گی اگر گیٹ کھولا تھا تو اب بھی کھولا ہونا چاہیے اور اگر آئیزا خود گئی ہے تو خود سے واپس بھی آئی گی آئیزا کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ وہ آج رات گھر پہ نہیں تھی بیزوان بیزوان جی سو گے تھے کیا سب غلطی ہو گئے دوبارہ نہیں سو گے سا کوئی بار نہیں تمہیں کام کرو اندر جا کے سکھو جی جیسا موسیقی 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 آپ کی طرح ٹھیک ہے نا ہاں کیوں آفیس لیٹ جانے کی وجہ نہیں بتائی آپ نے ہاں وہ رات بہت گہری نین سویا میں ایسے جیسے کبھی کبھار مجھے سلیپنگ پلز لینی پڑتی ہیں سونے کے لیے اتنی گہری نین سویا پتہ ہے انشاءاللہ آہ وہ میں نے تمہیں رات کو بہت تنگ کیا اس کے لیے سوری اور تم میرے لیے تنگ ہوئے اس کے لیے تھینکس وزول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے دویاں سے جی جی لیکن سلطان پہی آپ مجھے اگزیکلی بتا سکتے ہیں کہ کل رات کیا ہوا کل رات ان کے رشتے میں ایک درار ڈال دیا ہوں جو آہستہ آہستہ بڑھتی جائے اور ایک دن ایسا ہے کہ ان کے رشتے کی دیوار بری طرح گر جائے گی پتہ ہے کل رات میں نے بھی ان کی رشتے کی دیوار پر ایک ضرب لگائی ہے کیا مطلب کیا کیا کیے تمہیں میں نے کل رات آئیزہ کے سامنے جا کر آزاد کو ہاؤسپیٹر لے جانے کے لیے تھینکس کا اور پتہ ہے آئیزہ کی شکل دیکھنے والی تھی ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا فائکہ یہ کیا کیا تم نے تم سے کہا تھا نہ میں نے کہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہ کرنا ایسا کیا کر دیا میں نے کہ آپ اتنا غصہ کر رہے ہیں تم نے میرا سارا پلین خراب کر دیا بے وکوف کتنے کام خراب کرو بھی تم کس کس سیچویشن کو سنبھال لوں گا یار میں لیکن سلطان بھئی بس کرو خاموش لو وہ خدا کے واسطے تم اگر اپنا بدلہ لینا چاہتی ہو تو گھٹیا پولیٹکس اپنی بند کرو اگر آئیزہ نے آزاد سے کل کے بارے میں پوچھ لیا تو دوبارہ ان دونوں کے درمین سب کو سیٹل ہو جائے گا اور میری ساری پلیننگ برپاد ہو جائے گی بے وکوف سلطان بھئی میں سمجھ نہیں پا رہی کہ آخر کہانا تمہیں کچھ بھی کہتے ہیں اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ارے معصوم بن کے رہو مظلوم بن کے رہو اس گھر میں جب تک میں تم سے کہتا ہوں چیک اچھا بعد میں بات کرتا ہوں نے اسے سوئی مامو میں ذرا کنسٹرکشن سائٹ پہ تھا سب ٹھیک ہے مامو ہاں تمہیں ساتھ آزاد نے میری میٹنگ فکس کرائی تھی سنائے نئے انمیسمنٹ پلینڈ کو لے کر کافی نراز ہوئے تم اس سے وہ ایکشویلی مامو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ پروپوزل آپ نے دیا ہے اتر وائز کم آن اماد پتہ نہیں ایک تو تم باپ بیٹا ایک پیچ پہ نہیں اور تم دونوں کے درمیان اتنا کمیونکیشن گیپ کیوں دیکھو ماتر تمہاری مامو کے ساتھ آزاد کا جو بھی رویہ ہے مجھے اندازہ ہے میں سمجھ سکتا ہوں مگر ایز ان فادر تمہارے حق میں جو بھی سوچتا ہے وہ بہتر ہی سوچتا ہے وہ صرف ٹھیک ہے مامو لیکن اگر ان کا رویہ ماما کے ساتھ برا ہے تو چھوڑو ابھی تم نہیں سمجھو گے آزاد کو اچھا میں تم سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں بزنس کے حوادے سے جو پلین میں نے بنائے آوگے میں ساتھ شور موسیقی 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 والاکسلام میں نے تمہیں ایک نمبر سینڈ کیا اس نمبر کا کال ریکارڈ اور کمپلیٹ وٹس ایپ چیٹ پریس کرنی ہے اور سپیشلی کرلات جو بھی بات ہوئی ہے اس کی ایکٹیوٹی مجھے ایک اور بات بتاؤ کہ تم ٹیلیٹ چیٹ کو ریکاور بھی کر لیتے ہو جتنا جلدی ہو سکے بھی جو کاش یہ ست چھوٹ ہو ایسا تم کان چلی گئی ہو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کانا رہ گیا اماد ایک تو ان پیسے والوں کے پروٹوکل ختم نہیں ہوتے یہ سب کر کے اوپر سے سوری کا ڈراما رچائیں گے پھر ہیلو ماریا اماد اتنا رمبہ انتظار قوم کرواتا ہے ارے سوری یار اتنے کاموں میں بھسا ہوا تھا میں بتا نہیں سکتا تمہیں تو پتہ ہی ہے گھر کے مسائل پھر آفس کے پروبلمز اور ڈیڈ کے تو تمہیں پتہ ہی ہے ڈیڈ کی دوسری شادی کے بعد گھر کے معاملات بگڑ رہے ہیں میں نے آپ کو کتنی بار بولا ہے مجھے اگنور نہ کیا کریں میں آپ کو اگنور کرنا برداشت نہیں کر سکتی ارے میں بالکل اگنور نہیں کر رہا تمہیں بتایا تو تھا کہ ماما آج کل سٹریس لینے لگ گئی ہے سچویشن ایسی پیدا ہو جاتی ہے نا ان کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے پھر ڈیڈی کو بھی تمہیں پتہ تو ہے کہیں تو مجھے یہ تو نہیں پتہ نہ چاہ رہے کہ ماما نہیں مانے گی کیونکہ ڈیڈ نے بھی دوسری شادی کر لیا آہ کام آن پلیز ایسی باتیں مت کرو تمہیں تو میں نے پہلے سے بتایا ہوا ہے ماما نوین کو ڈسلائک کرتی ہیں اور تم ظاہر ہے تم سے ملنے کے بعد تو بالکل نہیں یعنی اس سے پہلے کرتے تھے دیکھو ظاہری بات ہے نا شادی ہوئی ہے تھوڑی بہت تو اٹریکشن ہوگی نا اٹریکشن یا محبت اٹریکشن جو ہر مرد کو جلدی ہو جاتی ہے اور مجھ سے کیا ہے اٹریکشن یا محبت جلدی والی ہے دل والی ارے تم سے تو دل والی ہے اس لئے تو ہم شادی پلان کر رہے ہیں تینکیو اب چلو گاڑی میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں آئیسا تم ٹھیک ہو نا ہاں سب ٹھیک ہے تم مجھے اداس لگ رہی تھی تو سوچا پوچھ لوں سارا کو نہیں کر پریشان ہو نمی میں بہت ہوش تھی جب سارا نے میں ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کی ہامی بھری تھی کین اچانک سے وہ ایکسیڈنٹ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے آئیسا تم خود کو بلیم مت کرو تم جانتی ہو کچھ دنوں کے لیے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پاس زنیا کی ہر ایک خوشی ہے کیا ہوا بابا کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے نہیں ایسا کچھ ہوئی ہے ایک بات پوچھو ہاں پوچھو کل رات کچھ ہوا تھا کل رات ہمارے درمیان اسے لے کر کیا بات ہوئی میں چاہتا ہوں اس سے اس سے کوئی بھی بات نہ کی جائے کہاں گم ہو گئی ہے ایسا کل رات تم سارا کی روم میں نہیں تھی نا میری آنکھ کھلی تھی پیاس لگ رہی تھی پانی پینے میں کچن میں گئی تو سوچا سارا کی روم میں جا کے دیکھ لوں سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے میں گئی تھی دیکھنے تو تم تو وہاں نہیں تھی ہاں وہ ایکشلی پہ بہت تھپ گئی تھی تو میں سوچا چلو اپنے روم میں جا کے سوچا مجھے سلطان معمود سے مللہ تھا مجھے یہاں نہ پڑ گیا اب چلیں ریسٹرونٹ لنچ کرنے اماد کیا تم مجھے تائم پاس تو نہیں سمجھ رہے کیا مطلب ماریا بھائی دیکھو مطلب بلکل صاف ہے اگر تم میرے ساتھ تائم پاس کر رہے ہو یا میری کمپنی تمہیں پسندے اور تم کچھ وقت کے لیے مرے ساتھ ہو مجھے صاف صاف بتا دو اماد تمہیں کیا لگتا ہے مرد کا کیا بھروسہ کپ پلٹ جائے